ایک نوجوان مسلسل اسرار کر رہا ہے کہ وہ مکتب اہل بیت میں داخل ہو جائیں یعنی وہ اپنی جو پریکٹس ہے اس کی نماز روزہ ادا کرنے کی اسے فقہ جعفریہ کے مطابق انجام دیا کرے رہ جاتی تھی بات میں اس جوان سے کہوں گا ذرا کھڑے ہو کر اپنے دوستوں کو بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے اور کراچی کے رہنے والے ہیں اور یہاں کیسے آئے میں نہیں یہاں کراچی کیسے آئے ہیں اچھا وہ یہی کے ہیں اسلام وہ بزرگ آپ کے جہلوں کے ہیں اچھا کیوں شیعہ ہونا چاہتے ہیں آپ نے کس کس عالم کو سنا ہے تو میں آپ بعد میں سب کہی جے گئے یہ سارے کام تو اب میں بات کر لگتا ہوں کسی میں پڑے علماؤں کو تو نہیں سنا لیکن یہ ہے کہ میری باندہ کے انتقال کے وقت ایک پیالے شیف آتون آتی کہ میری باندہ میں خدمت کرتی ہے صحیح تو اب سے میرا نگاؤں کڑا تھوڑا خریب کیجئے اب سے میرا نگاؤں کڑا اور میں نے یہ طرح پریسپشن پھلایا جاتا ہے کہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میں نے ڈیٹ سے دو سال ریسرچ کیا گیا تو قدرتی باتیں کہ میں یہاں انم پہ آیا کرتا تھا تو کوئی چیز تھی تو میں نے اپنے واجب کتل کرا دیا گیا کہیے لا الہ الا اللہ بھئی آپ سب بھی پڑھئے کیونکہ ایک میٹ کیونکہ وہ ایک کوئی ہے پریشان حال وہ کہتا ہے کہ یہ شہنشاہ حسین نقوی جب لوگوں کو شیعہ لوگ ہونا چاہتے ہیں اور یہ شیعہ تو پھر وہ سارے کلمیں پڑھواتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ غیر شیعوں کو مسلمانی نہیں منتا بھائی ہم تو خود صبح شام بار بار صبح شام اللہ کی توحید کا اقرار کرنا چاہیے تو سارا مجموع تو میں ایک پہلے جواب دے دوں ان صاحب کو جنہوں نے وہ اپنے لوگوں کو غلط فہمی کا شکار کیا ہے کہ نہ صرف اس جوان کو جو شیعہ ہو رہا ہے میں اسے پوچھیں نہیں رہا کہ یہ پہلے کیا تھا لیکن یہ ظاہر مسلمان ہے مسلمان تھا مسلمان ہے اب بھی مسلمانی ہے ایک مسلمان فرقے سے ایک مسلمان فقہ سے دوسرا اسلامی فقہ کی طرف آ رہا ہے اس میں کیا پریشانی کی بات تھی یعنی جس فقہ کو چھوڑ کر آ رہا ہے وہ بھی مسلمانوں کی فقہ ہے اور جسے اپنا آ رہا ہے وہ بھی مسلمانوں کی فقہ ہے تو جب یہ اتنے عرصے سے وہاں تھا تو ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں تھی اب جب یہ یہاں آ رہا ہے تو تمہیں کیوں پریشانی ہو رہی ہے تو میرا تو ایک تو سوال یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ آزاد چھوڑ دے نا لوگوں کو کسی کو اگر کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے اور وہ اگر اپنانا چاہتا ہے تو آپ اس کو دباؤں میں پریشر میں واجب القتل ہو جائے گا یہ ہو جائے گا زمانہ بدل گیا تم نے لوگوں کی جہالت سے بہت فائدہ اٹھا لیا اب وقت بدل گیا ہے اب لوگ اپنے اختیار کے ساتھ اپنے دین اور مکتب کو منتخب کر سکتے ہیں اور زمانہ پہلے بھی ایسا نہیں تھا لیکن کچھ لوگوں کے خامخاں کے ماحول کی وجہ سے تو آپ آپ سب سے بھی کہہ رہا ہوں میں بھی کہہ رہا ہوں آپ بھی کہیں بولیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصیع رسول اللہ وخلیفته بلا فصل بلا فصل بلا فصل میں اللہ کی وہدانیت رسول اللہ کی خاتمیت مولا علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہوں پہلا امام مولا علی علیہ السلام کو تسلیم کرتا ہوں میرے دوسرے امام امام حسن علیہ السلام تیسرے امام امام حسین علیہ السلام چوتھے امام امام زین العبدین علیہ السلام بانچوے امام امام محمد باقر علیہ السلام چٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ساتھوے امام امام موسیٰ قاظم علیہ السلام آٹھوے امام امام علی رزا علیہ السلام نوے امام امام محمد تقی علیہ السلام تسوے امام امام علی نقی علیہ السلام ہیں گیاروے امام امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں میں باروہ امام آخری امام جن پر یہ دنیا اپنا خاتمہ پائے گی زمین عدل و انصاف سے پر ہوگی ظلم و جور کا خاتمہ ہوگا یعنی امام مہدی علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو مانتا ہوں میں نماز روزہ حج زکاة خمس جہاد عمر بالمعروف نحیہ نلمنکر تولہ تبرہ پر عمل کروں گا ایک اچھا انسان بن کے رہوں گا ایک اچھا شیعہ بن کے رہوں گا ایک اچھا پاکستانی بن کے رہوں گا غیبت امام زمانہ میں علماء اکرام مراج اعظام مراج اعظام سے دین سمجھوں گا میں سنیوں سے بیار کرتا ہوں بیار کروں گا اچھا شہری اچھا پڑوسی اچھا پاکستانی اچھا شیعہ بن کے رہوں گا اور اس عہد پر قائم رہنے کے لیے اللہ سے توفیق کا طلبگار ہوں یہ بھائی شیعہ ہو گئے ہیں ان کی صحت سلامتی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم